السلام علیکم آج ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے کائنیٹک مولیکلر تھیوری کائنیٹک مولیکلر مولیکلر تھیوری اس کو نا بعض دفعہ اگزام کے اندر صرف یہ کہیں گے ک ایم ٹی سہی ہے ایکسپین ک ایم ٹی اور یہ آپ کے اس چپٹر کا ایمپورٹنٹ ترین لونگ قوشنز میں سے ایک لونگ قوشن ہے آٹھ پوائنٹس ہیں اثر میں اس میں شروع میں انٹرودکشن کریں گے کائنیٹک مولیکلر تھیوری کون کس سائنس دان ہے کائنیٹک مولیکلر تھیوری پر ہی تفعہ دی کون کون سے سائنٹس اس کے بعد آئے جنہوں نے اس کے اوپر محنت وغیرہ کی ہے یہ وہ چیزیں آگے جاگے ہم پڑھیں گے بھی لیکن آج ہم نے صرف اور سی جو بیسک چیز ہے نا وہ اس کے آٹھ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایکسپین کریں گے کہ یہ پوائنٹس ہے کیا سب سے پہلے ہم اس کا انٹرودکشن کر لیتے ہیں انٹرودکشن میں آپ نے صرف اور سی بھی چند ایک چیزیں بتانی ہیں کہ یہ جو کائنیٹک مولیکلر تھیوری ہے اس پر کس کس سائنس دان نے کام کیا صحیح ہے کس کس سائنس دان نے کام کیا یہ بات سب سے پہلے جو کائنیٹک مولیکلر تھیوری کو پیش کرنے والا سائنس دان تھا وہ تھا برنولی کیا نام ہے اس کا برنولی کائنیٹک کائنیٹک مولیکلر تھیوری is presented by presented by کس سے present کی تھی برنولی برنولی یہ برنولی سائنس دان کا نام تھا یہ آپ جا کے فیزکس میں بھی پڑھیں گے اس کی بہت ساری ایکویشن چپٹر نمبر سکس ہوگا وہاں بھی جا کے چک کر لیجئے وہاں بھی بڑا امپورٹن لوگ پرشن آتا ہے نہیں وہاں برنولی کا یہ کام نہیں تھا وہاں پہ پریشنگر لیٹری جس نے کام کیا تھا کہ فلو آف وارٹر کے متعلق لی کوڑے کے متعلق صحیح کائنیٹک مولیکلر تھیوری کو present کرنے والا سائنس دان پہلا کونسا تھا برنولی اس نے بنائی تھی کائنیٹک مولیکلر ایکویشن یا کائنیٹک ایکویشن کائنیٹک ایکویشن اس نے کائنیٹک ایکویشن بنائی اور اس کائنیٹک ایکویشن کام آگے جا کے پڑھیں گے بھی کونسی ایکویشن تھی اب اس نے کائنیٹک ایکویشن بنانے کے بعد نیکس کام کیا کیا تھا کہ اس ایکویشن کو یوز کیا اور جتنے بھی لاز تھے دیکھیں کونسی لاز ہیں بوائز لاز چارلس لاز اور اس کے علاوہ جتنے بھی لاز سے اس نے سارے لاز کو پروو کیا اس ایکویشن میں سے اب اس نے کیا کیا ایک کائنیٹک ایکویشن بنائے جس سے کیا کیا پروو کیا کائنیٹک ایکویشن اور اس نے ثابت کیا اور اس نے آل دا لاز آل دا لاز آل دا لاز آف گیسز لاز آف گیسز ایکویشن جو اپنے ایکویشن بنائی ہوئی ہے اس سے اس نے لاز کو پروو کیا اور یہ ہم بھی پروو کریں گے یہ آگے اس ٹوپک سے نیکس ہمارے پاس آ جائیں گے اس ایکویشن کو یوز کر کے ہم نے بھی لاز کو پروو کرنا ہے جتنے بھی ہوں گے جو نیکس سائنس دان آیا وہ تھا ہمارے پاس میکسویل کیا تھا میکسویل ڈسکرائب اس نے کہا کیا ڈسکرائب کیا ڈسکرائب دا ولوسٹی آف اس نے اسے فیقی گیس کی ولوسٹی کو ڈسکرائب کیا ولوسٹی آف کس ولوسٹی وی ای ای ل subscri ای آف گیس اور گیس اس نے گیس کی رفتار کے مطلق چند ایک چیزیں بتائی تھی اس کے لئے ایک ایک ویشن میں جو کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس سے پروب کیا کہ گیس کی وجہ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اب اس کے پاس جو نیکس سائنز آنا آیا اس کا نام تھا بولز مین کیا ہوگا بولز مین بولز مین نے کیا کیا بولز مین ایکسپلین اس نے وضاحت کی تھی ایکسپلین دا انرڈی آف گیس دا انرڈی آف گیس یہ چار سائنز آنوں کے نام ہے جس نے اس کے اوپر کام کیا ساتھ سے پہلے تھا پرنولی کلوشیس میکسویل اینڈ بولز مین کیا ہے ہمارے پاس بولز مین اس نے کیا کیا ایکسپلین کیا میکسویل نے ویلوزٹری کے مطلق بتایا کلوشیس نے ایک کائنیٹک ایکویشن بنائی جس نے تمام کے تمام بوائے ذراعہ کو ایکسپلین کیا تھا اب جو مین چیز ہے نا وہ ہمارے پاس کائنیٹک مولیکل اور تھیوری کے پاسٹولیٹ ہیں کیا ہیں پاسٹولیٹ پاسٹولیٹس کہتے ہیں مفروزے کو کونسے چیز مفروزہ اب سر سے پہلے پاسٹولیٹ تھا کہتے ہیں جو گیس ہوتی ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ہم مولیکل کا نام دیتے ہیں مصرحاں وہ چندے کی ایکزیمپل آپ اپنی مرضی کی ایکزیمپل دے سکتے ہیں سب سے پہلے پاسٹولیٹ یہ تھا جو گیس ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے کس چیز پر کانسیسٹ آب ویری ٹائنی پارٹیکلز ویری ٹائنی پارٹیکلز بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ سمال کہہ سکتے ہیں پارٹیکلز چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کارڈ مولیکیول جس کو ہم مولیکیول کا نام دیتے ہیں کارڈ مولیکیول اب ایکزیمپلز ہمارے پاس کون کون سی ہیں ایکزیمپل ہے ہمارے پاس جیسے میں کہتے ہیں ہیلیم نیون آرگون ای ٹی سی یہ ہمارے پاس چندے ایک مونو اٹومک مولیکیول کی ایکزیمپل یہ کون سی ہیں مونو اٹومک مولیکیول پہلی بات اب سیکنڈ بات حرکت نہیں ہوتی رینڈم موشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گیس مولیکول ایک ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ایک گیس مولیکول یہاں وہ اس سائٹ پر موک کر رہا ہے ایک مولیکول اس سائٹ پر موک کر رہا ہوگا ایک مولیکول وہ اپنی مرضی سے موک کر رہے ہوتے ہیں کوئی ان میں خاص نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا گیس کا مولیکول کس سائٹ پر موک کر رہا ہے جس سائٹ پر اس کا دل کرتا ہے اس سائٹ کے طرف یہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے صحیح ہے اب سیکنڈ پوئنٹ یہی کہا تھا the motion of a molecule of a gas is random کیا ہوگی یہ random ہوگی اپنے آپ سے یہ اپنے آپ سے بھی ٹکراتے ہیں یہ گیس کے molecule ایک سائٹ سے آیا ایک سائٹ سے رینڈم ہے کوئی بھی آکے آپ سے ٹکراتے ہیں یا پھر یہ جو وال جس کے اندر ہم نے لی ہوتی ہے گیس میں کہا تھا یہ میرے پاس کونٹینر جس کے اندر میں نے گیس لے رکھی ہے اب جیسے یہ وہاں molecule جا رہا ہے اگر کسی سے نہیں ٹکرائے گا کام از کم اس سے جا کے دوا سے ٹکرائے گا کیا ہوگا دیوا سے یہ بات ہم نے نکھنا پوائنٹ the motion of a gas molecule the motion یا پھر اس کی جگہ پہ movement ورڈ اسمال کر سکتے ہیں movement of gas molecule or gas molecules are random are random random ہونے کی وجہ سے آپ پس میں بھی ٹکرہ سکتے ہیں اور کونٹینر کی وال کے ساتھ بھی ٹکرہ سکتے ہیں so they collide so they collide اسی وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں ٹکرہ سکتے ہیں among themselves among کا مدلہ کیا آتا ہے آپس میں among themselves آپس میں بھی ٹکرہ سکتے ہیں and and with the wall of container and with the wall with the wall of container wall of container container کیسے ہیں ڈبے گو container کس پہ کہہ رہتے ہیں ڈبا پردو کے اندر لفظ ہے یہ جس ڈبے گندرہ آپ نے گیس لی ہوتی ہے اس کے دیواروں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں اس کے دیواروں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں اب اس کے پاس تھرڈ پوائنٹ پہ آجائیں تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب ہم نے گیس لی ہویا ہے آپ خود چکیجئے گا جیسے ہی گیس کا مولیکل آکے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے ٹکرانے کے بعد کچھ لوگ کچھ فورس لگائے گا صحیح ہے اس کے آپ یہ بیسٹ اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں گھو بارہ جب آپ ہوا بھار رہے ہوتے ہیں کس وجہ گھو بارہ پھول دا جاتا ہے کیونکہ انٹرنل سائٹ پہ گیس کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے انٹرنل سائٹ پہ گیس کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اب پریشر زیادہ ہونے سے ہوا کیا ہے گیس کے مولیکل زیادہ اندر لگیں زیادہ جانے کی وجہ سے وہ زیادہ دیواروں کے ساتھ ٹکرانے ہیں جس کے مولیکل زیادہ پریشر لگا رہے ہیں جس کے مولیکل زیادہ پھولے رہتا ہے آپ ہوا نکال دیں وہ کم پریشر ہو جائے کم پھولے گا یہی بات ہے کہ جب یہ صرف ایک بات یاد رکھنا جب یہ مولیکل جا کے دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہاں بجا کر پریشر لگاتا ہے کیا کرتا ہے وہاں بجا کر پریشر ورٹ یوز کرتے ہیں اگزیرٹ پریشر اگزیرٹ ہوتا ہے لگانا اگزیرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے لگانا when the gas when the gas molecule gas molecule جب gas کا molecule کیا کرتا ہے molecule collide 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 with the wall of container with the wall wall of container 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 کی wall کے ساتھ یا جب کی wall کے ساتھ جب ٹکراتے تو کیا کہتے ہیں exert pressure exert pressure یہ pressure لگا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں pressure لگا رہتے ہیں اب اس کے بعد ایک اور point یہ آپ کو پتا ہوگا اچھا gas کے molecule کے درمیان میں separation کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں یہ آپ یہ بات صحیح ہے یہ ایک چیز بتائی گئی ہے آپ کی بک میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ دو gas molecule کے درمیان میں separation دیکھنی ہو ان کے diameter کا 300 گناہ 300 times of diameter یہ چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہے صحیح ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ دو gas molecule بہت زیادہ دور دور پائے جاتے ہیں صحیح ہے اب دور پائے جانے کیا اس کے درمیان میں کہوں گے spaces اس کے درمیان کے ہوتے بہت ساری خالی جگہ ہوتی دو gas molecule کے درمیان میں یہ there was large empty spaces between two gas molecule next point there was there are large empty spaces large empty spaces empty spaces between two gas molecules between two gas molecules دو gas molecules کے درمیان بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہیں یہ بات بھی ہم نے کارلی اس کے بعد نحس ہے کہ آپ دیکھیں ان کے درمیان میں بہت ساری خالی جگہ ہیں تقریبا ایک موالک یہاں پہ نہیں کہاں پہ ہے اس کو بھی نہیں پتہ آپ دیکھیں اس کے ترمیان میں فور سب اٹریکشن ہوگی نہیں ہوگی نہیں کہتا ہے کہ اٹریکشن بیٹوین ڈا گیس مولیکی ایک مولیکی ہے یہاں پہ اٹریکشن تو وہ ہوتا نا کہ قریب قریب وہ اٹریکشن کرتا رہے ساتھ ہاتھی رہے یہ چیز اٹریکشن ہوتی ہے اٹریکشن ہوتا کشش کرنا اپنی طرف کھینچ نہ وہ تو ہے بہت دور ہے کیا ہے وہ کلیجن پڑھا ہوگا وہ نکال اتنا ہی almost distance آتا ہے اس میں کوئی بھی force of attraction نہیں ہوتی کوئی بھی force of attraction نہیں ہوتی اور اس پوائنٹ کو ریٹ سے لکھوں گا اس کو لازمی یاد رکھنا ہے پانچ ماں پوائنٹ ہے there is no force of attraction there is no force of attraction force of attraction کوئی force of attraction نہیں ہوتی between gas molecule between gas molecule gas molecule کے درمیان میں کوئی force of attraction نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس چھتا پوائنٹ یہ والا پوائنٹ بھی یہ دو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ سے یہ والا ایک امپورٹنٹ ہے ایک یہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر میں ویسے بھی ریٹ سے لکھ رہا ہوں تو آپ نے اس کو لازم لازم یاد رکھنا ہے کہتا ہے اگر آپ کیا کریں یہ ساری کی ساری گیس کٹھی کار کر نہ ڈببے کے کونے میں جمع کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری گیس اتنے حصے میں آ جائے کیا ساری ساری گیس آپ کی اتنے حصے میں دیں اب کہتا ہے اگر اس کا وولیم دیکھا جائے نا یہ تو بلگل تھوڑا سا وولیم ہے یہ کبھے بڑھا ہے کہتا ہے the volume of a gas is negligible as compared to the volume of container یہ سیکھنڈ پوائنٹ اس نے بتا دیا کہ اگر گیس کٹھا ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر کہتا ہے نہ ہونے کے برابر کہتا ہے آپ اتنا بڑا ڈبا ہے اس میں ساری گیس کٹھے کر دی وولیم ہی تھوڑا سا ہے اور ڈبے کا وولیم بہت زیادہ خجم بہت بڑھا ہے اس لئے بات کریں ہم نے یہاں پر لکھنی ہے the کسی بھی گیس کا ایکچل وولیم ہوتا ہے اس نگلیجیبل یہ بہت کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو کے مقابلے میں کمپیر ٹو دا وولیم آف دا وولیم آف کونٹینر کونٹینر کے وولیم کے مقابلے میری بہت کم ہوتا ہے دو پوائنٹ لازمی یاد رکھنے آگے جا کے ساری ساری ان دو پوائنٹ کی حمل کرنی ہے صحیح ہے میں بتاؤ کیوں یاد کروار دو پوائنٹ رونگ تھے اس کائنیٹک مولیکلر تھیوری میں دو پوائنٹ ایسے تھے جو رونگ تھے اس لئے ہم ٹوائنٹ اسمشن آف کائنیٹ مولیکلر تھیوری کائنیٹ مولیکلر تھیوری کی کوئی سی دو فوائنٹ اسمشن یا نکائس والی جس کے نقص اسمشن کے اندر چھے لکھ لئے ہیں دو رہ گئی ہیں ہمارے پاس چلی نیکسٹ کی بات کرتے ہیں اب ایک چی چیک کی جئے گا چیز کو اپنی طرف کھانیٹ یہ گیس مولیکل کو اپنی طرف کیوں نہیں کھانیٹ رہی ہے وزن بہت کم ہے جس چیز کا وزن سب سے زیادہ ہوتا چیز کو اترہ زیادہ کھانیٹ کیونکہ آپ پڑھا ہو ہے ایس ایس ایم ایس یا ایم جی بھی کہتے ہیں جی صحیح ہے آپ کہتے ہیں the force of gravity is negligible there no effect on the motion of the gas یہ آپ جو gravity کی force ہے اگر force of gravity ان پہ حاوی ہو جائے صحیح ہے تو ساری کی ساری گیس جو آپ کے اٹموسفیر بنا ہو آئے چار لیز پڑی ہوتی سٹیٹو سپیر ہوتی ہے صحیح میزو سپیر ہو رہے یہ سار کی سار گیس جائیں 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 اکسیجن سانس لینے کیلئے نہیں ہو گی وہ بھی ساتھ زمین کے ساتھ چمر جائے گی یہ چیزہ آپ نے یہ پہ لکھ نی ہے there is no effect of gravity on the motion of the gas molecule there is no effect کوئی اثر نہیں ہوتا of there is no effect of gravity gravity کا کوئی اثر نہیں ہے on the motion of on the motion of gas molecule gas molecule last point ہے وہ بڑھ جاتی ہے temperature پڑھانے کے ساتھ temperature پڑھانے کے ساتھ ان کی kinetic energy بڑھ جاتی example بھی دیتا ہوں پہل اس کو لکھ لیں the kinetic energy the kinetic energy the kinetic energy of gas molecule is increased is directly proportional لکھ is directly proportional properly ने directly proportional होती है किस चीज़ टारक्ली proportional होती है to absolute temperature absolute temperature यह absolute temperature के directly proportional हो मतलब क्या है kinetic energy is directly proportional to temperature اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کینٹیک نگرے کینٹیک نگرے۔ سایے اور ایک ہوتے یہ پوٹینشن نرجی پوسیسن نرجی دیو تو پوزیشن پوزیشن اوبچے صحیح ہے اب کائنٹیک نرجی کیا ہے جی گر کوئی چیز زیادہ حرکت تیزیز حرکت کر رہی ہے اس کی یارہ کینٹیک نرجی زیادہ ہوگی کم تیزیز حرکت کرتی ہے تو اس کی انرجی کم ہوگی اب مجھے ایک بات اگر میں کہتا ہوں کہ یہ مالی کو زیادہ تیزی حرکت کریں گے تو یہ کہہ زیادہ تیزی یہاں پہ تکرائیں گے یہاں بھی زیادہ تیزی تکرائے گا تکرانے کا پر پریشر کیا ہو جائے گا یہاں پہ بڑھ جائے گا مطلب کیا ہے انرجی بڑھنے سے پریشتے پیشتے پڑھ جاتا ہے بڑھتی کیسے ہے گاڑی کا ٹائر بڑھت ہو جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے اگر وہ کمزور ہو گاڑی کا ٹائر کیا ہو جاتا ہے برسٹ ہو جائے گا جیسے ہی اس کے اندر کچھ گیسز ہمارے پاس موجود ہیں ہم کیا کہتے ہیں جیسے اس کو گرم کرتے ہیں ان گیسز کو کیا کرتے ہیں گرم اچھا یہ گرم خود نہیں کرتے جو گیسز ہیں ان کو گرم خود نہیں کرتے جب یہ روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں نا تو فریکشن کی وجہ سے یہ گیس گرم ہوتی ہے کس کے وجہ گرم ہو رہی ہوتی ہے فریکشن کی وجہ سے اور آپ کو بتا فریکشن جہاں پہ بھی ہوتی ہے ہیوٹ پیدا ہوتی ہے بیسٹ اگزامل کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ ہاتھ کو ایسے سے کرتے ہیں مجھے ہیں کیوں پر یہاں پہ friction ہو گی temperature بڑھ گیا اب گاڑی تیر اور سڑک میں کیاوٹی جہاں فریکشن ہوتی ہے تیر کی وجہ سے بڑے گا temperature بڑھ گیا temperature بڑھ گیا temperature بڑھنے سے ڈینیٹ انرجی بڑھے گی änd03 بڑھنے کا اینرگل کیا موگنٹ آف ایک مولیکل کیا یہ گیاس مولیکل تیزی سے سرکت کریں گے ٹائر کے اندر ہی زیادہ پریشن رگائیں گے اگر تو ٹائر ہوا کمزور زیادہ پریشن کو بیر نہیں کر پائے گا بردازیں پھٹ جائے گا برس ہو جائے گا اگر پریشن کو بیر کر لیا تو وہ ویسے گو ایسا رہے گا یہ چیز ہے مارے پاس آٹھ پوائنٹس ہیں ایمپورٹنٹ ترین لاؤں پوششن ہے اس چیپٹر کا بلکل ایزی سے ہے کوئی اس میں دیفیکلٹ چیز نہیں ہے ان کو اچھے دریقے سے یاد کر لیجئے گا یہ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی اللہ حافظ